عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ کیا ملک اس طرح چل سکتا ہے جو ایمپورٹن حکومت بٹھائی گئی ہے کیا یہ ایمپورٹن حکومت جو ہے یہ اس ملک کو چلا سکتی ہے اور اس سارے قضیے کا حل کیا ہوگا کیا یہ ملک حکومت پاکستان ریاست پاکستان بائیس کروڑ عوام ایک اسلامی نیوکلل سٹیٹ جس کو بے انتہا مسائل ہے اور جس کو بے انتہا مشکلات کا بھی سامنا ہے اور بے انتہا اس کو دشمنوں کا بھی سامنا ہے اور بہت سے بے شمار چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے ہیں ایکانومی کے ہیں انرجی کے ہیں آپ کے اگری کلچر کے ہیں آپ کے فورن افیرز کے ہیں ہمارے انٹرونل سیکیورٹی کے ہیں جو ہمارے یوت کو جو جوب کریشن کی ایشیوز ہیں جو بہت بڑی میڈل کلاس ہماری ہے اور اس کی حالت کو بہتر کرنے کے ہیں ساف پینے کے پانی کے ہیں کلائمیٹ چینج کے ہیں جو انسٹیوشنل ری فارم ہے جو اکاؤنٹی بیلیٹی ہے جو اعتصاب کا نظام ہے تو بے شمار مسائل ہیں ہمارے ملک کے تو کیا یہ ملک ایک ایمپورٹڈ رجیم کا متحمل ہے یا ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی حکومت جو کہ پانچ سال کا منڈیٹ لے کے آتی ہے عوام کا اس کے پیشے منڈیٹ ہوتا ہے وہ اچھا کرے برا کرے عوام بھی ریسپانسبل ہوتے ہیں عوام کی اونرشپ ہوتی ہے نا کہ عوام نے ایک جماعت کو یا ایک کوالیشن کو یا کچھ لوگوں کو ووٹ دیا اور وہ حکومت میں آ گئے اب وہ اچھا کرے برا کرے جو بھی کرے عوام بھی ریسپانسبل ہے کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ کیا ہوتا ہے یہ آج کی جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو عوام نے کون سا ووٹ دیا حکومت کا تو ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے ووٹ یہ لے کے آئے ہیں لیکن حکومت کا منڈیٹ نہیں ہے پہلی بار ہے پاکستان میں کے ایک سو چالیس ایک سو پچاس سیٹے لینے والی جماعت کو اپوزیشن میں بٹھا دیا گیا اور اسی پچاسی لینے سیٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ حکومت بنائے بیٹھی ہے اور وہ بھی اس کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ برا نام آنے لیکن شہباز صاحب آپ کبھی بھی مسلمین قنون کے فرس ٹیئر لیڈر آپ اس کے لیڈر کبھی نہیں رہے آپ نے اتنا ایک ایمیج بنایا تھا کہ جناب یہ بڑے کوئی ایڈمینسٹریٹر ہیں اور بڑی زبردست ان کی گووننس ہوتی ہے وہ شہباز سپیڈ بھی ہم نے مرکز میں آپ کی دیکھ لی پنجاب میں آپ ایک سائٹ پہ تھے وہاں لمبے بوٹ وغیرہ پہن کے کچھ ایکٹیویٹی کچھ کاروائی ڈال کے لوگ سمجھتے تھے شاید بہت بڑا یہ ایڈمینسٹریٹر ہے وہ ایڈمینسٹریٹر یہاں پہ بلکل آکے جو ہے ایک چھوٹا سا بونا ثابت ہوا ہے شہباز سپیڈ دکھائی گئی ہے لیکن صرف نیب لوگ کے ری فارمز میں اور ری فارم کیا ہے نیب پہ خود کچھ حملہ کیا گیا اور نیب کو ختم کر دیا گیا عملی طور پر کہ جن پہ کیسز ہیں ان کو اختیار دے دیا گیا کہ اپنے لیے قانون سادھی بنائے تو ہر طرح کی کیسز کو نیب کے اختیار سے ایک طرح سے باہر کر دیا گیا برڈن آف پروف کو ریورز کر دیا گیا جس پہ میں بڑی بات کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو احتساب کے اداری کو ہی وزارت داخلہ یعنی مرکز حکومت کے نیچے کر دیا کہ نارے بانز اور نا بجے بانز ری تو ایک چیز میں شہباز صاحب آپ کی سپیڈ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ آپ نے جو احتساب کے نظام کو پشب خون مارا تو جس سپیڈ سے رات کے اندھیرے میں آپ حکومت میں آئے تھے اس سے ڈبل سپیڈ کے ساتھ آپ نے احتساب کا کریا کرم کر دیا باقی تو جو حالات ہیں آپ کے سامنے کہ چار سال میں جو اضافہ ہوا قیمتوں میں جو نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن ہوا میں اس کو تو ریفنڈ نہیں کرتا لیکن جس طرح سے عوام مشکلات کا شکار رہی ہمارے دور میں مہنگائی کا ایک ایشو رہا لیکن وہ کنٹرول تھا اور بتدریج بیٹری کی طرف جارہا تھا کیونکہ تمام اشاریے بہترین تھے اور سب جو ایکانومی کو سمجھتے ہیں تھوڑی بھی شدود رکھتے ہیں کومن سینس بھی اگر کسی میں کومن سینس نام کی چیز ہو تو ان کو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ میکرو لیول پہ انڈکیٹرز بہتر کرتے ہیں جب آپ کی فورن ایکسچینج زرز بڑھنا شروع ہوتے ہیں جب آپ کی فورن ریمیٹنسز ملک کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کمی کی طرف مائل ہو اور وہ بینج ہو جائے فسکل ڈسپلن کی طرف جائیں اور فسکل ایم بیلنس سے آپ نکلتے چلے جائیں اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی چلی جائے اور آپ کی اگری کلچر بڑھتی چلی جائے تو ان حالات میں شروع میں آپ میکرو لیول پہ انڈکیٹرز اوپر جاتے ہیں اور پھر اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے بلکہ ہم تو ٹریکل ڈاؤن کے ساتھ ساتھ باٹم اپ اپروچ پہ بھی تھے کہ نیچے سے بھی عوام میں انیویسٹ کر رہے تھے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا لیکن اس سے زیادہ امپورٹمنٹ جو کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آئے جس میں نوجبانوں کو لاکھوں پیکے کردے کہ انٹرپنئرز شپ کی طرف ہم ان کو لے کے جائیں اور ہماری جو ایڈوکیٹیڈ یوت ہے وہ بجائے اس کے کہ صرف سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگتے پریں اور پھر جو ہے ظاہر ہے آج کے دور میں سرکاری نوکری میں گزارا کدھر ہوتا ہے تو پھر کرپشن کی طرف مائل ہو پہلے تو نوکریاں ہیں ہی کم سرکار تو بسکلی نوکری دینے والا سیکٹر نہیں ہے سرکارہ نے تو جاپ کریشن کرنی ہے اور منمم کیونکہ اب تو سمارٹ گووننس کی طرف دنیا جا رہی ہے تو آپ نے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ان کو جابز ملے اور جتنی تیزی سے ہمارے دور میں جو سبل انفرسٹرکٹر ڈیویلپ ہوا اور سبل سیکٹر میں جو بیلڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو تیزی سے بڑی اور کوویٹ کا دوران دی جو پاکستان کی اکانومی کو اللہ پاک نے بچائے رکھا تو اس میں جو بیلڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کو عمران خان صاحب نے بے انتہا ان کو ریلیف دیئے اور آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ سیلز بڑھتے چلے گئے آپ کی سریعے کی سیلز بڑھتے چلے گئے آپ کی جو دو دردنگ کے قریب انڈسٹری کنسٹرکشن کے ساتھ اٹیش ہوتی ہے وہ ساری ڈیویلپ ہوتی چلے گئی تو ملک بہدری کی درف جا رہا تھا اور اس کا فائدہ عوام کو لیکن آج جو مہنگائی ہے آج جو ڈبل ٹریبل مہنگائی ہو گئی ہے آج جو ڈھائی سو کے قریب آپ کا ڈیزل ہے اور دو سو سے زیادہ آپ کا پیٹرول ہے دو سو پچی دو سو تیس کے قریب اور دو سو سے فلائی کر گیا آپ کا ڈالر تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کے پاس کیا منڈیٹ تھا آج جو یہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں کیا یہ جس شکل میں آج حکومت میں بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کے میں کہوں گا سیاسی دور پر بات کروں خون کے پیاسے تھے آج ایم کیو ایم اور این پی یا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کیا قدر مشترک ہے نون دیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا قدر مشترک ہے کیا عوام کے پاس جب دو آزار اٹھارہ میں یہ لوگ ووٹ لینے گئے تھے تو ان کو بتایا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے کہ عوام نے اس لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں بیٹھے ہیں کہ کراچی میں تمام مسائل کا گھڑی جو ہے پیپل پارٹی کی سوچ ہے جس نے کبھی کراچی کو اون نہیں کیا کیونکہ کراچی پرڈومنٹلی پہلے جماعت اسلامی کو ووٹ کرتی تھی پھر مکم کو کیا پھر ہمیں وہ انہوں نے دوالہ اٹھارہ میں کیا تیرہ میں بھی کیا انہیں اٹھارہ میں زیادہ میریٹ دیا تو پیپل پارٹی نے تو کبھی کراچی کو اون ہی نہیں کیا کیونکہ ان کو ادھر سے کبھی ووٹ پڑا ہی نہیں آنیسی سپیکنگ پیپلز پارٹی کو کراچی سے کبھی ووٹ نہیں پڑا کراچی نے پیپلز پارٹی کو منڈیٹ دیا نہ پھر پیپلز پارٹی نے کراچی کو اون کیا تو جن لوگوں نے کراچی میں ایم کیو ایم کو ووٹ کیا تھا ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو پیپلز پارٹی کی خلاف ایم کیو ایم کو ووٹ کیا تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کوالیشن بنی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بارے کہ وزیراعظم نے کراچی کو اون کیا مسئلے جتنے حل ہوئے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیونکہ وہاں سوائی اکومت پیپلز پارٹی کی تھی اور کراچی میں کسی قسم کی جو ہے وہ ریلیف کے لیے تیار نہیں تھی ہم نے کو بارہا کہا کہ بھی آپ ہمیں جو احساس پروگرام ہے جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس میں آپ ہمیں جو ہیلتھ کارڈ ہے آپ سندھ کو بھی کھولیں کراچی کو کھولیں ہیدر آباد کو ہماری لیگ کھولیں نہیں کیا تو میں ایمکی ایم کے ووٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ نے جس پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ کیا ایمکی ایم کو یا پی ٹی آئی کو بھی کیا وہ ایمکی ایم پھر بیٹھ جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ جو جو حکومت اس وقت امپورٹڈ بیٹھی ہے یہ تو عوام سے وہ منڈیٹ ہی حکومت کا لے کے نہیں آئی آدھی رات تو سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی جو بھی ہوا اور بندے جو ہے وہ جو ہے عبرو کے شارع بیدر سے ادھر چلے گئے یہ جو ہمارے ساتھ تھے آپ مجھے بتائیں مہنگائی کا بہانہ بنا کے گئے تھے نا یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آگ تو مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان محترم الائز کو بھی کہ آپ نے مہنگائی کا بہانہ بنایا تھا تو اب تو مہنگائی ڈبل ہو گئی آپ کدھ کر جائیں گے ہمارے پاس وابس آئیں گے یا الہیدہ پوٹیشن میں بیٹھیں گے ایم کیو ایم سے بھی پوچھ رہو دوستوں سے میں باپ پارٹی کے دوستوں سے بھی پوچھ رہا ہوں دیکھیں کہ سچی بات خدا لگتی بات کرنی چاہیے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے پھر منڈیٹ ہی نہیں تھا میاں نواز شریف اگر ملک میں ہو میاں شہباز شریف وزیراعظم بنے کا سوچ ہی نہیں سکتے یہ تو آدمی کبھی وزیراعظم کا کنڈیڈیٹ ہی نہیں رہا اپنی جماعت میں اس کا مخالفت کا سامنے دو دو تو فیکشن ہیں مسلم لیگ نون کے اپنے اندر اور پھر فورن افیرز کو ایک نو وارد نوجوان کے ہاتھ دے دیا میں نہیں کہتا کہ اب ان کو عوضہ نہ ملے افلادہ نہ ملے لیکن کی بلاول صاحب کی کیا ان کی ایکسپیرنس ہے کیا ان کی میچورٹی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلر سپر پاور کو نیوکلر امرجنگ پاور کو سپر پاور کے مقابلے میں آپ نے بڑی طاقتوں کے مقابلے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے کیا ان کے ایکسپیرنس ہے کبھی صوبائی ایک وزارت چلائی ہے کبھی انہوں نے کوئی ایک ایڈمنسٹریٹیو رول ادا کیا ہے ڈریکٹ آپ پرچی پہ چیرمن بن گئے مافی چاہتا ہوں پرچیوں پہ لیڈرشپ نہیں ملتی لیڈرشپ لیڈر بننے کے لیے بھٹا ہواب میں اترے تھے قربانی دی تھی تو بلاول صاحب کے ذمہ جو فورا نے فیرز دے دی گئی ہے ان کا اس میں کیا ایکسپیرنس ہے جو انہوں نے آپ نے ان کو ریپلیس کیا ہے شاہ محمود قریشی جیسے ایک ایکسپیرنس آدمی سے پاکستان کی فورا تو بڑی بیترین چل رہی تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ویسٹرن بلوک کے ساتھ ساتھ ایسٹرن بلوک کے قریب چلے گئے تھے آج کیوں جو امپورٹڈ حکومت ہے چینہ پہ کیوں ٹھنڈی پڑی ہے سی پیک اتھاریٹی کیوں ختم کر دی گئی کیوں سی پیک پہ آپ ٹھنڈے پڑے ہوئے روس اگر ہمیں سستہ تیل ملتا تو روس سے تو سب سے پہلے تعلقات بنانے کی بنیاد ہی بھٹا صاحب نے ڈالی تھی پچاس سال بعد عمران خان صاحب نے احمد دکھائی ہے اور وہ گئے ہیں اور وہ روس کے ساتھ بھی تعلق بنانے کی بات کی ہے اور امریکہ سے دشمنی تو کسی نے نہیں کی امریکہ سے تو یہ بات ہم کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی کی ایس ہم دوستی کا تعلق رکھ سکتے ہیں لیکن مالک نوکر کا نہیں رکھ سکتے آپ وہاں سے ڈیکٹیشن ہمیں نہیں دے سکتے سوری آپ ہمارے وائس سرائے نہیں ہیں نم آپ کی سیٹر لائٹ سٹیٹ ہمیں ایک آزاد ریاست ہیں نیوکلل سٹیٹ ٹھیک ہے ہمارے حکمرانوں کی کوتا اندیشیوں اور بدعمالیوں اور کرپشن زدگیوں کی علمانی لوڈرنگ کی وجہ سے پاکستان کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم آپ سے پچھتر سال بعد بھی بیک مانگ رہے لیکن امداد لینے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنی غیرت کہیں گروی رکھ دی ہے ہم کل بھی اپسلوٹلی ناٹ کے ساتھ کھڑے تھے ہم آئندہ بھی اپسلوٹلی ناٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم پاکستان کو کسی کے مفاد کیلئے یوز نہیں ہونے دیں گے تو جو انٹرنیشنل لیول پہ امران خان صاحب نے سٹینڈ لیا اور جو حرمتی رسول پہ سٹینڈ لیا یہ ہندوستان میں ہوا ہیں سارا معاملہ کہاں ہے آج پاکستان کا وزیراعظم کیوں نہیں وہ بلاتا او آئی سی کی کانفرنس کیوں نہیں جاتا ہوں یو نیٹڈ نیشنز میں یو این جے میں کیوں سپیشل سیشن کیوں نہیں کال کراتا کیوں نہیں جا کے دنیا کو ایڈریس کرتا دنیا سے بات کرتا ہے کہ جناب حرمتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہوا ہے ہندوستان میں ہندوستان کا گندہ چہرہ دنیا کے سامنے کیوں نہیں دکھاتا کیا ایک صرف ٹویٹ دیکھے یا ایک ربادی صاحب پریس سلیز دیکھے شہباز صاحب کی جیوٹی پوری ہو گئی ہے ایمپورٹڈ صاحب کی کہاں وہ دن جب پاکستان کا وزیراعظم دنیا کے سامنے کڑے ہوکے وہ حرمتی رسول پہ سینا ٹھوک کے بات کرتا تھا انگیج کیا پندرہ مارچ کو انٹرنیشنل اسلامفوبیا کے جن ڈیکلیئر کرا کے دیا کہاں وہ آدمی جو کشمیر کا سفیر بن کے دنیا کے سامنے بات کرتا تھا موڈی کو ہٹلر کا جانشین ثابت کروا دیا ہندوستان کی آر ایس ایس ہے اس کو نازیزم کا جانشین اور اس ایڈیالوجی کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکویٹ کروا دیا دنیا کو بتا دیا کہ آج کا موڈرن ڈی ہٹلر ہے نرندرہ موڈی حج نہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ ٹرن آپ لے سکتے ہیں نہ نیشنل سطح پہ لے سکتے ہیں نہ کوئی آپ کا ویجن ہے نہ کوئی آپ کی کوئی ایڈیالوجی ہے بارہ مسالے کی چارٹ ایک بنا دی گئی ہے یہ ملک کو چلائی یہ جو انہوں نے ہمارے حساب کے نظام کے ساتھ کیا ہے اور جو ملک کے باقی جو شعبہ ہائے زندگی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے جی ڈی پی سکس پانچ کو ٹچ کر چکے تھے سکس کی قریب جا رہے تھے ایک ملک پانچ ساڑھے پانچ چھے کی جی ڈی پی سے گروت کرے وہ بھی پوسٹ کرونا کہ کرونا دنیا میں جس نے جی ڈی پی ساری نیگیٹیو میں چلے گی دنیا کی ساری معیشت ہیں زمین بوس ہو گئی پاکستان کی کمزور معیشت کوئی دو وجہ ہوگی نا کہ مصبت میں رہی تین کو ٹچ کرتی رہی ڈیورنگ کرونا اور ہم اتنا کنسٹرکشن سیکٹر کھولے رکھا اور جوب سیکٹر بھی کھولے رکھا اور اللہ کے کرم سے پاکستان کے معاشی اشاری بہتری بہتری کی طرف گئے کیوں پاکستان کو ڈیور ہونے دیا گیا کیوں مداخلت ہونے دی گئے کیوں مداخلت کے ذریعے ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا گیا اور رات کے اندھیرے میں جو ہے بارہ بجے یہ کیا بات ہوئی پاکستان جو ہے یہ ڈیموکرسی ہے کہ رات کے بارہ بجے ایک الیکٹڈ وزدیر آزم جو بائیس کروڑ عوام کا نمائندہ ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے جو خود ڈیر کروڑ ووٹ لینے والی جماعت سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے جس کی صرف مرکز میں حکومت نہیں ہے پنجاب میں بھی تھی اس وقت خیبر پختونخواہ میں آج بھی ہے جی بی میں آج بھی ہے گلگٹ بلدستان اور کشمیر میں ایک سن واحد صوبہ تھا جہاں سے منڈیٹ ابھی حکومت بنانے کا ہمیں نہیں ملاتا لیکن پوزیشن میں ادھر بھی تھے اب پوزیشن لیڈر ہمارا ہے تو ایک فیڈرل جماعت کو دیوار سے لگا کے ایک ناشنل لیڈر کو اس طرح کر کے ایک بین الاقواہ میں مداخلت کی ذریعے جو عمران خان کو گھر بھیجا گیا ہے تو یہ اب جو شہباز صاحب ہے منائے نہ ہم مسائل کے حال نکال کے دیں تو پوری قوم سوچ رہی ہے کہ کیا اس وقت پاکستان اس ایمپورٹڈ کا متحمل ہے میری رائے میں بالکل پاکستان اس ایمپورٹڈ کا متحمل نہیں ہے برجٹ پاس ہو جائے پہلا کام اگر کس کی پاکستان سے ذرا بھی ہمدردی ہے اور اس نظام سے اور جمہوریت سے اور ملک کے عوام سے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کی جانا چاہتے ہیں الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو بے شکی عوام شہباز شریف کوئی ووٹ دے کیا اور پاکستان کو آپ مزید تباہ کریں پھر عوام ذمہ داری لے گی ابھی ذمہ داری کسی کی نہیں عوام کی نہیں ہے ذمہ داری یہ جو تباہی ہو رہی ہے کسی کی بھی ہو آپ جدر بھی ذمہ داری فکس کرنا چاہیں امریکہ یا جدر بھی فکس کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن عوام responsible نہیں ہے بھائی ان کو عوام نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کی اعتصاب کا نظام کو تباہ کرنے کے لیے کہ دو درجن سے زیادہ جن پر کیسز ہیں کرپشن کے وہ آج قبیدہ میں بیٹھے ہیں اعتصاب کے لیے قانون وہ بنا رہے ہیں جو خود کرپشن کے ملزم ہیں یہ کر دیا آپ نے پاکستان کے ساتھ پاکستان نے تو ہمیں بڑی عزت دی تھی اور ہے اور دیتا رہے گا پاکستان تو ہماری ماں ہے تو ہم نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کر دیا تو اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کو کوئی اپنے جو ہے کوئی بیٹھک نہ حوالے کرے کوئی دخلا کا کاروبار نہ حوالے کرے کیونکہ اعتماد نہیں ہے ان پر آپ کو ہے اعتماد کیا اگر اپنی چھوٹے سے کاروبار کا اعتماد آپ کو کسی پر نہ ہو آپ اس کو بائیس کرو کا ملک دے سکتے ہیں یا پھر الیکشن لڑے آ جائیں دیوار ٹاپنے کی بجائے دروازے سے آ جائیں موسٹ ویلکم میں پہلا بندہ ہوں گا جو ان کو میں مبارک بات دوں گا پاکستان کے اللہ سلامتی رکھے پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے آج ویسی بھی جمعہ کی رات ہے جمعہ کی رات بات میں قبول ہوتے ہیں یا اللہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کی کرپشن زدہ تافن زدہ ایک کرپ لیڈرشپ کے نیچے اس کو دے دیا جائے جن کے جن پہ تیس چالیس سال پینتیس سال کی کرپشن کے الزامات ہیں یہ پاکستان تو بہت اچھی لیڈرشپ کا متحمل ہے اللہ پاکستان کا بلا کرے پاکستان لنے بات